موسیقی 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 یوگ ہیں تو اسی لیے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنے جیون میں صرف پریسرم کرتے رہیے آریوارک لوگوں کا بھی صحیح یوگ ملے گا اسی لیے ہم کہیں گے دن بہت اچھا ہے ویش راشی کے جاتکوں کا دن بہت اچھا ہے اور لگاتا ہے اسی طرح سے جیسا وہ محنت کر رہے ہیں محنت کرتے رہیں گے تو آگے بھی ان کا بھوش سدھرتا جائے گا میتھون راشی کے جو جاتک ہیں ان کا کیسا رہنے والا ہے آج کا دن کہتے ہیں کالاکاروں کے لیے سمیہ انکول ہے وہ جس بھی طرح کے کالاکار ہوں گاتے ہوں یا کسی بھی طرح کا ایکٹ کرتے ہوں تو ان کے لیے سمیہ بہت انکول ہے تورت نیرنے لینے پر لاب ملے گا اسی لیے اگر کوئی سمسیاں سامنے آتا ہے تو تورت سے اس کا سمادھان ڈونڈیں دھن آنے کے نئے شروط ملیں گے بچوں کے سواست پر دھیان دینے کی جہورت ہے تو صرف بچوں کے سواست کا دھیان رکھیں دن بہت انکول رہے گا تمہیں تو راشی کے جاتکوں کے لیے جیسا کہ پنڈچے نے بتایا ہے کہ بچوں کے سواست کا خاصا خیال رکھنے کی ضرورت ہے آج کے دن اور دن جو ہے کافی انکول ہے دھن آنے کے یوگ بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں کرت راشی کے جو جاتک ہیں ان کے لیے کیسا رہے گا آج کا دن بتا رہے ہیں پنڈچے اگر سواست بگڑ جائے تو ڈاکٹر سے ملنا جروری سمجھیں آئی سے ادھک بیہ ہو سکتا ہے دامپتی جیون میں سہیوگ مل سکتا ہے سوروجگار کرنے والوں کے لیے سمجھ انکول ہے جو اپنا چھوٹا موٹا ویفسائی کرتے ہیں ان کے لیے سمجھ بہت ہی انکول ہے کرت راشی کے جاتک ہیں انہیں سہت کا خیال رکھنا ہے آج ان سب کے بیچ آج کا جو دن ہے وہ انکول ہی دیکھ رہا ہے سنگھ راشی کے جاتک ہیں ان کا کیسا رہنے والا ہے آج کا دن پنڈچے بتا رہے ہیں کہتے ہیں جو بھی کام کریں گے نہ وہ انساسی طریقے سے کرنا پسند کریں گے پریشرم کے بعد سفلتا ہے اور تھاک پریشرم کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے دامپتی جیون میں لڑائی جھگڑے نہ ہو اس کا دھیان لکھیں گے بچوں کا بھی من چڑ چڑا ہو سکتا ہے تو اپنے پاریوارک سمسیوں کا سمجھان کرتے رہے ہیں دن ٹھیک ہے تو سنگھ راشی کے جو جاتک ہیں ان کے لیے دن تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پریوارک پر تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے آج کے دن گھنیا راشی کے جو جاتک ہیں ان کے کیسا رہے گا آج کے دن پنڈچے کو تا رہے ہیں اگر نیرنے لے لیتے ہیں تو کام آگے بڑھے گا ارثات کارچھتر میں آج آپ کو نیرنے لینے کی ضرورت ہے نیویس کچھ سمجھ کے لیے ٹاگ سکتے ہیں یہاں نیویس جلدواجی میں کرنا اوچیت نہیں ہوگا انوہبھوی لوگوں سے لاب ملے گا ارثات اس کا انوہبھو لینا آج آپ کے لیے بہت ضرورت ہے پریم کرتے ہیں تو بھی آپ کو نیرنے لینا ہے اگر نیرنے لے لیتے ہیں تو آپ پریم کرنے میں آگے رہیں گے تو کنیا راشی کے چاہترک ہیں ان کے لیے دن تھوڑا ملا جلا سا دیکھ رہا ہے جہاں نیویش کرنے کی وہ کہیں سوچ رہے ہیں تو آج کم سے کم سے ٹال دیجے تو بہتر ہوگا کافی سوچ بچار لیں اس بارے میں اس کے بعد ہی اس پر کوئی نیرنے لیں ساتھ ساتھ آج کے دن انوہبھوی لوگوں کا ساتھ بھی آپ کو ملنے والا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے دولہ راشی کے جو جاتا ہے ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے آج کا دن پندیچے بتا رہے ہیں کہتے ہیں بھاگیا آپ کے ساتھ ہے کارج بیفسائے میں سفلتہ ملے گے کوئی بھی کام جلد باجی میں نہ کریں کام دولہ راشی کے جو جاتا ہے ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے آج کا دن پندیچے بتا رہے ہیں کہتے ہیں بھاگیا آپ کے ساتھ ہے کارج بیفسائے میں سفلتہ ملے گے کوئی بھی کام جلدبازی میں نہ کریں کام کی ادھکتہ بنی رہے گی لیکن سوچ سمجھ کے کام کرنے کی کم سے کم آج ضرورت ہے تو طلاع راشی کے جاتا ہے انہیں سوچ سمجھ کر آج کام کرنے کی ضرورت ہے پر ساتھ ہی یہ بھی بندی جی نے بتایا ہے کہ آج تھوڑا کام زیادہ رہے گا لیکن کسی بھی جلدبازی میں آ کر کوئی فیصلہ آج کے دن نہ کریں رشک راشی کے جاتا ہے ان کا کیسا رہے گا آج کے دن انہیں کیا کوئی ساودھانی براتنی یہ دن کو بہتر بنانے کے لیے پنڈیجی سے جان دیتے ہیں کہتے ہیں اوہا پوہ کی اسٹھیتی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے یہاں پہ اگر اوہا پوہ میں رہیں گے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے کارچھیتر میں پریشانیوں کا سامنا کرما پر سکتا ہے درگھٹنا سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پریم کرنے والوں کے لیے دن ٹھیک ہے ہم کہیں گے اگر آپ درگھٹنا سے بچتے ہیں تو دن ٹھیک ٹھیک ہے برشک کے بعد باری دھنوراشی کی دھنوراشی کے جو جاتک ہیں ان کا کیسا رہے گا آج کے دن پنڈیجی بتا رہے ہیں من جذباتی ہو سکتا ہے جذباتی ہو کر کام کریں گے تو نقشان ملے گا دھنلاب سمبھو ہے پریم سمبندھ کے اوپر پونر ویچار کرنا چاہیں گے تو اچھی بات ہے اگر آگے جانا چاہتے ہیں تو پونر ویچار کر لینا اوچیت ہوگا دھنوراشی کے جو جاتک ہیں ہم کا آج جو من ہے وہ بھاوک رہنے والا ہے بھاوستہ میں جو نرنہ لیے جاتے ہیں وہ اکثر غلط ہی ہوتے ہیں تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے آج کے دن کم سے کم بچے مکر راشی کے جاتکوں کا کیسا رہنے والا ہے دن پنڈیجی بتا رہے ہیں دڑھتا کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے مکر راشی کے بعد اب باری کمبھ راشی کی کمبھ راشی کی جاتکوں کا کیسا رہے گا آج کا دن پنڈیجی بتا رہے ہیں من بچوں کے اوپر ہی کیندریت رہے گا بچے کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آگے اس کا بھاوستہ کیسا ہوگا کاریوز ہے سامانی ہے جیسا چلتا ہے وہ ایسا چلتا رہے گا بیدے سمبندھت جو کاری کرتے ہیں ان کے لیے آج سمیہ انکول ہے بچے وہ پتا کے سواست کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے تو پریبار کے سدرسیوں کی صحت کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کمبھ راشی کے جاتکوں کو آج کے دن اور اب باری ہے مین راشی یعنی کی انتیم راشی کی مین راشی کے جاتکوں کا کیسا رہنے والا ہے آج کا دن پنڈی جی سے جان لیتا ہے لاغ کے سنکیت ہیں تو لاغ پرابت کرنے کا پریاس کرنا چاہیے کاریوز چھتر میں کیا جا رہا پریاس سفل ہوگا بیتروں کی سہائتہ کی جرورت محسوس کریں گے تو اگر سہائتہ کی جرورت محسوس کرتے ہیں تو سہائتہ لینی چاہیے فریم کرنے والوں کے لیے آج سمیہ انکول ہے تو کہیں گے میش راشی والوں کو آج کے سمیہ کا لاغ لینا چاہیے میش راشی کے جاتک ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت انکول ہے اور اس کا انہیں فائدہ لینا چاہیے تو بارہ راشیوں کے ہم نے بات کر لیے بارہ راشیوں کے جاتک ہیں ان کو کیا خوش کرنا ہے دن کو بہتر بنانے کے لیے یہ اپاہ بھی پنڈی جی نے آپ کو بتایا ایک چھوٹا سا بھر پریک لے رہے ہیں ہمیں یہاں پر جلد آٹیں گے پڑھنے پڑھانے کا جنو میوزک ڈانس کی ڈھوپ سپونس کے ساتھ مستی خوب ماہول ہے ایگم خوب it's my school سومبہ سے شکروعار تو پہر ساڑھے تین بچے سپ زیم مرودھرا پر دھانو کا گروہ ہم سپنا سچ کرتے ہیں ہم سپنا سچ کرتے ہیں میں روز مہنک کرتا ہوں تو میرے گھر میں جا کے کھانا بنتا ہے کب کیا ہو جا کسے پتا لیکن پناہر مطیب جندھن مجھنا سے نہ کول میں نے پیسے بچائے میں اپنے پریوار کے لئے ایک لاکھ کے بھیمہ بھی پایا میری طرح آپ بھی آج ہی نجدی کی بینک میں جا کے آپ خاتہ کھلایں پردان منتری جندھنیوگی میرا خاتہ بھاگے بیٹھاتا پریوار کے لئے پنڈی جی نے بتایا آپ کو کہ آپ کے ستارے آج آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آئے تھے یعنی کہ آج کا جو آپ کا راشی فلتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا اور اب باری ہے آپ کی ہی سمسیوں کے سمادھان کرنے کی پنڈی جی بہت سارے درشک ہیں بہت سارے سوال اور ان میں سے ایک سوال ہم چونتے ہیں جن کا سمادھان ہمارے درشک آپ سے سنتے ہیں تو ہمارے ایک درشک ہیں انہوں نے اپنے پریبار کے ایک سدس سے رجت ماتھر کی بارے میں یہ پوچھا ہے ادھاپور سے پوچھا گیا ہے سوال جن کی جو تاریخ ہے وہ ہے 29.11.1986 جن کا سمیں ہے آٹھ بچ کر چار منٹ شام اور ستھان ادھاپور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو سجن ہے جن کا یہ پورا بیورہ انہوں نے دیا ہے رجت ماتھور یہ بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آگے کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں نوکلی بھی نہیں ہے تو اس تیتی تھوڑی خراب ہے کب تک اس تیتی بنی رہے گی یہ کیسے صدھار ہوگا چلیے سب سے پہلے ہم پتریقہ کے اوپر بیچار کر لیتے ہیں کہتے ہیں مِتھون راسی کا لگن ہے لگنیس بودھ ہے اور جنوکی جو راسی ہے ارسات چندرمہ جہاں اشتی تھے وہ طولہ راسی ہے تو ہم کہیں گے ساڑھے ساتھی کا انتین چرن چل رہا ہے اب بات آتی ہے کہ ان کا جو سوال ہے وہ سوال نسے سے سمبندی تھے اور کیریئر سے سمبندی تھے تو دوسرے اور تیسرے بھاو سے ہم کھان پان کا ویچار کرتے ہیں جس میں نسہ بھی ایک پدار تھے جس کو ہم پیتے ہیں اور کیا اس کا نقشان ہمارے جیون میں کب تک ہوگا اور کتنا ہو سکتا ہے تو جاتک کا جو سمیہ ہے وہ سمیہ سنی میں بدھ کا ہے سنی ان کے بھاگیس ہیں اور بدھ خود لگنیس ہیں تو لگنیس کی دسہ ہے تو یہاں پہ ہمارا سریر پلیت ہو سکتا ہے ایسا ہم کہتے ہیں تو برطمان دسہ اچھی ہے ہم اس دسہ کو بوری دسہ نہیں کریں گے اگر یہ جاتک نسہ سے مکت ہو جاتا ہے جو بہت مشکل دکھتا ہے ان کے پترکہ کے انکون تو سمیہ انکون ہے اور اس کا بہت لاب ملے گا کریئر میں ترقی کے بھی سنکیت ہیں تو سب سے پہلے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ تیسرا اسطحان جو ہے وہاں پہ سوری کی راسی ہے سنگ راسی اور ترتیے سوری چھٹے اسطحان میں سنی کے ساتھ ہیں سنی کی درشتی بھی تیسری اسطحان کے اوپر ہے اور منگل کی بھی درشتی تیسری اسطحان کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے کہ تیسرا اسطحان پلیت ہو گیا تو تیسرا اسطحان سنی اور منگل سے پلیت ہے تو یہ ایڈکٹیڈ ہوں گے نسہ لگاتار کرتے ہوں گے اور ایک نہیں کئی پرکار کے نسہوں کے آدھی ہو سکتے ہیں چونکہ سنی کی درشتی ہو جانے سے اور سنی کے ساتھ ترتیے سوری کا ہو جانے سے ہم کہیں گے آدھت چھوٹنے میں بہت ہی پریشانی ہوگی آتم بل کمجور ہے ان کا اور اگر کسی کا آتم بل کمجور ہوتا ہے تو ان کو نسہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سوری چھٹے اسطحان میں ہے ساتھ میں سنی سے یوت ہے تو ایسے استطحیق میں نسہ سے مکتی مل جائے ایسا ہم کم سے کم یہاں نہیں بتانا چاہیں گے دوسری بات اگر ہم کیریئر کی کر لیتے ہیں تو کیریئر کے اسطحان کا سوامی گروہ ہے جو بھاگیا اسطحان میں ہے نوانس پترکہ میں گروہ میس راسی کا گیا ہوا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اپنا کام کرنا ان کے لیے اوچیت ہے منگل کی طرح کام کر سکتے ہیں کہتے ہیں نوانس پترکہ میں جس راسی کا دسمیس گیا ہو کام اسی گرہوں کے گھن سوروک کے آدھار کرنا چاہیے تو منگل کے گھن سوروک کے آدھار پر کام کریں پروپرٹی سے سمبندیت کام کر سکتے ہیں یہاں پہ مارکیٹنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں اگر نوکری کرنے جاتے ہیں تو وہاں مارکیٹنگ کا کام اگر ان کو ملتا ہے تو یہ بہت اچھی طرح سے کریں گے ان کے پترکہ میں جو بیوٹی ہے جو کہیں گے اچھی بات ہے اور یوگ جو ہے وہ بودھ سکر اور چندر یہ تینوں کی یوتی ہے پنچم اسطحان کے اوپر تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے جاتے پریمی ہوتے ہیں اور نسچل پریمی ہوتے ہیں تو پریم کرتے ہیں اور دوسرا اگر کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ان کو سفلتا بھی پرابت ہوتا ہے تو پترکہ بہت ہی اچھا ہے اور دسمیس کا جو دسانس میں اسطھیتی ہے ہم اس کے بھی سے میں بتانا چاہیں گے تو دسمیس دسمیس سورج کی راسی میں گیا ہے اور سنی سے دسمیس آستان کی بات کرلیں تو بودھ ہے یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ وانی سے سممندیت کام کرنا ان کے لیے جہادہ اچیت ہوگا تو کیریئر میں ترقی مل سکتی ہے ابھی چونکہ لگنیس کا ہی انتردسہ ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو انتردسہ ناتھ ہوتا ہے اس کا پربھاو ادھک ہوتا ہے تو چونکہ ہم لگنیس کا انتردسہ ہے تو ہم اپنے شریر کو ہی بگار رہے ہیں تو ساتھ نسان کر رہے ہیں تو نسان سے مکت ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے اگر نسان سے مکت ہو جاتے ہیں تو یہیں سے جیون شروع ہوگا اور ہم کہیں گے کہ رجت جی اگر سن پا رہے ہوں تو نسان تیار دیجئے آتما بلکہ جرورت ہے سرج کی اپاس نہ کیجئے اگر تیار دیں گے تو بھویس سے آپ کا انتجار کر رہا ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے گھر اور پریبار سے بہت ہی سمپن جاتک ہیں اچھا پنج جی کیا کچھ اپائے ساتھی ساتھ بتانا چاہیں گے چلیے سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ نسان چھوٹ جائے تو بھرپور ترقی ملے گی دھنیوب پترکہ میں بہت اچھی طرح سے ہے تو ہم نیلم اور پننا اگر چاہیں تو دھارن کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بھاگییس ہے اور دوسرا لگنیس ہے اور بھاگییس کی دسا بھی چل رہی ہے برطمان سمیہ میں سنی اور منگل کے منطر کا جب کریں جو آپ کے تیسرے اسثان کو پلیت کر رہا ہے تیسرا اسثان بل کا پاراکرم کا ہوتا ہے نسان کریں گے تو وہ بھی ختم ہوگا آپ کا تو ہی منگل کے منطر کا جب کریں اور سنی کے منطر کا جب کریں یا انہی دو گرہوں سے سمبندت ہم کہیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی دان وغیرہ کرنا چاہیے اس کو کرتے رہیں گے لگاتار میں تو آپ کو فائدہ ملے گا اور اگر نشام مکت ہو جاتے ہیں تو آپ کو مبارک باد بھوی سے آپ کا انتجار کر رہے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور ہماری درشک ہے ان کا بھی ایک سوال ہے پانی جی وہ سوال میں آپ کو پتا دیتی ہوں ہیملتہ جی ہیں جو کہ اپنے بیٹے کو لے کر یہ سوال کر رہے ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے پرشانت پرکاش کاملے پونے سے ہیں اور جو جنب کی تاریخ بتائی ہے وہ ہے ستائیس سات انیس سو بیاسی کا جنب ہے سمیہ سات بچ سات بجے صبح کا سمیہ بتایا گیا ہے اور جنب کا جو ستھان ہے پونے کا بتایا گیا ہے اصل میں جو سمسیہ ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی پتنی کی باتیں زیادہ مانتا ہے مات مطلب مات سے بیٹے کی دوری ہے اس کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں حیملتہ جی کہ ان کا جو بیٹا ہے کیا ان کی بھی سنے گا کبھی یہ سمسیہ عام ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اچھا پتر پتنی کی بات مانتا ہے اس کو ہم پترکاں میں کیسے دیکھیں گے یہ بھی چطورتحستان میں راسی تولاراسی ساڑھے ساتھی ان کے اوپر بھی ہے تو ہم کہیں گے کہ لگنے چطورتحستان میں چطورتحستان کا کارک چندرمہ اور کس کے ساتھ ہی ہوتا ہے منگل کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور درشتی اس کے اوپر راہو کی ہے تو چطورتحستان پریابت روپ سے پیڑیت کہیں گے گروہ بھی وہاں اسٹھت ہے اور ہم کہتے ہیں اسٹھان اور چندرمہ جب دونوں پیڑیت ہو جائے تو جاتک ماتا کو کتنا سکھ دے سکتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ ماتا کو زیادہ سکھ دے سکتا ہے اور نہ ہی ماتری اسٹھان میں ارثات گھر میں زیادہ ترقی کر سکتا ہے یا گھر میں نہیں رہے گا گھر سے دور رہے گا ایسا ہم کہنا چاہیں گے چندرمہ کی جو اسٹھی یہ نوانس پترکہ میں وہاں بھی وہ سوری اور منگل کے ساتھ اسٹھی تھے تو ہم یہاں کہیں گے کہ چندرمہ نوانس میں بھی اور لگن پترکہ میں بھی تیڑیت ہے چونکہ چطورت اختان میں چندرمہ کو کارک بھاو ناسائے ایسا بولتے ہیں جس کی وجہ سے ماتا کو کشت پترکہ میں دکھاتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ برطمان سمیہ میں گروہ میں چندرمہ کی دسا ہے تو ماتا جی بھی ابھی کے وقت میں زیادہ کشت محسوس کرتی ہوں گے کیونکہ جب چندرمہ کی دسا ہے تو ماں کی بات تو ہم کریں گے اور وہ چطور تھستان میں ستھیت ہے تو بھی سیس روپ سے کریں اور چونکہ ان کا گروہ بھاگییس ہے تو ان کو ترقی میں کوئی دکت نہیں اگر ہمارے ترقی میں دکت ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی ماں سے بھی سہیوگ لینا چاہیں گے لیکن اگر ہم بہت ترقی کرنے لگتے ہیں تو اس مد میں ہم بھول جاتے ہیں ایسے بھول نا نہیں چاہیے لیکن ہم کہیں گے گروہ میں چندرمہ کی دسا ہونے کی وجہ سے ماتا کو بیشیز پیلا ابھی محسوس ہوگی ہو سکتا ہے کہ ان کا سواست بھی تھوڑا بگڑ سکتا ہے تو یہاں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ماتا سے دور یہ رہیں گے ایسا پترکہ میں یوگ ہے اب پتنی کے ساتھ رہنا مجبوری ہے یا ضروری ہے یہ ان کی بات ہے ہم کہتے ہیں پتنی کے ساتھ تو رہیں گے ہی رہیں گے لیکن اگر ماتا کا بھی دھیان رکھیں تو بہت اچھی بات ہے اب پترکہ کے دوست کی وجہ سے بھی ماتا سے دور ہونا یا ماتا کے پرتی جھکاؤ کم ہونا یہ سمبھ ہے اسی لئے کبھی کبھی ہم لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں اسی لئے ایسا نہیں ہوتا یہ پترکہ میں ایسا دوس ہے تو ہم کہیں گے اس کی وجہ سے یہ ماتا سے دور ہی رہنا زیادہ پسند کرے جہے اگر سنتان سکھ پرابت کرنا ہو تو صرف اور صرف بشنو کی اپاس نہ کیجئے اور ہم کہیں گے کہ 2015 کے بعد آپ پتر کا جھکاؤ آپ کی طرف ہو تو اب اسے منتروں کا جب شروع کر لیجئے او نمو بھگو باس دیو آئے اور بشنو سے سمبند کسی بھی طرح بشنو سہسرنام کا پاتھ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے اور بھی اوچیت ہوگا یا پھر برامن سے کروا سکتے ہیں تو یہاں سنتان اگر آپ کے پرتی سدبھاو نہیں رکھتا تو اس کے من میں آپ کے پرتی سدبھاو جرور جاگرت ہوگی اور آپ کو اس کا لاب ملے گا تو آپ بہت ادھیک اگر نہیں کچھ کر رہے ہیں ہم لتا جی تو آپ نمو بھگبت باس دیوائی اس کا جب کریں اور پر پر جی کے اوپر بھروس کریں آپ کے پتر کا سبھاو آپ کے پرتی سہار پون ہو سکتا ہے جی تو ہم لتا جی 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 پنڈے جی نے بتا کہ 2015 کے بعد پر اس تھتیاں بدلیں گی پتر کا جھکاؤ آپ کی طرف ہوگا اور جو اوپائے انہوں نے بتائی انہیں آسمائی ہے اس کا ضرور آپ کو فائتہ ہوگا ایک چھوٹو سا break اب یہاں پر ہم لے رہے چل لڑتے ہم